السلام علیکم رانیس فوٹ کارنر میں آپ کو بہت بہت الگم کرتے ہیں دعا ہے کہ آپ خوش و مزے میں اور اللہ کی امان میں ہو تو جناب آج ہم چکن کے تکے بنائیں گے زبردست سے بزار سے بھی اچھے اور بہت ہی جلدی بن جانے والے تو چلیے بھر بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ایک چکن کا جو ہے وہ بریسٹ پیس لے لیا ہے اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا درمیان سے کٹ کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا ہمارے تکے جو ہیں وہ پتلے بنیں ٹھیک ہے اور جلدی سے گل جائیں تو درمیان سے کٹ کرنے کے بعد اس کے دو حصے ہو جائیں گے پھر ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے تو ان کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے دیکھئے اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہمارے جو ہے پیسز جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمیں چاہیے سبز مرچیں دھنیا اور پتینا اور یہ دیکھئے یہ دھنیا جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ پرانا ہے لیکن پتینا جو ہے بالکل فریش ہے میں ابھی ہی بھار سے توڑ کے لائیں ہوں بس یہاں پہ ہم نے دھنیا پتینا اور ہری مرچوں کو کاٹ کے پرائنڈر میں ڈال کے تو ان کو پیسنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا پتینا اور ہری مرچے اور یہاں پہ ہم ایک چمہ جو ہے چائے والا جو ہے وہ آپ ڈال دیجئے گا زیرہ سفیت زیرہ اور یہ کالی مرچے ہیں یہ ڈال دی ہیں ون ٹی سپون کے قریب اور یہاں پہ جائے گی دہی ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ ان کو پیسنا ہے تو پانی کی جگہ ہم دہی ڈال دیں گے تو تین ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں دہی ڈال لیں گے اور دہی سے بہت اچھا سا فلیور بھی آئے گا اور ٹکے بھی بہت نرم بنیں گے اس کو جو ہے ہم نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں تو اس کا پیسٹ بن گیا ہے بڑا زبردست سا تو اس کو ہم نکال لیں گے اب تو چکن کے جو پیسز ہم نے کیے ہوئے تھے وہ سارے اس میں ڈال دیں گے جو پیسٹ ہم نے گرین پیسٹ بنایا ہے اور اب یہاں بھی کچھ مسالے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم لال میچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ون فور ٹی سپون ہم نے حلدی ڈال دی ہے اور یہاں بھی ہم ڈال دیں گے دھنیا ون ٹی سپون کے قریب پسا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے کرش چیلی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اور یہاں بھی ہم نے ڈال دینا ہے لیمو کا رس اور لیمو کے رس سے بڑا چٹ پٹا سا فلیور آئے گا اور ہمارا چکن بھی جو ہے اچھے سے جو ہے وہ گل جائے گا اب یہ لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ون ٹی سپون کے قریب اگر فریش کریم ہے تو وہ ڈال دیجئے تین کھانے والے چمچ ہم ڈالیں گے اس میں اور نہیں ہے تو یہ ڈپے والی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی ہم ایک سے دو ٹی بل سپون جو ہے وہ آئل کے ڈال دیں گے یا پھر گھی یا مکھن آپ جو بھی چاہیں ڈال دیجئے گا میں نے آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ایک جب جو ہے آپ چاہٹ مسالے کا بھی ڈال دیجئے گا پڑا چٹ پٹا سا جو ہے ہمارا یہ گرین دکا بن جائے گا تو اب جو ہے ہم اس کو مکس کر کے تو رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ جو اچھی طرح سے مسالے جو ہیں وہ چکن میں چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ہے جناب ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اور ایک پیار ایسا کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو یہاں پہ دیکھئے جی ٹائم ہو گیا ہے پورا تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک جب مجھ کے قریب پسا ہوا گرم مسالہ اور مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے یہ سٹکس لے لی ہیں یہ پھٹن سٹکس جس پہ شاشلک وغیرہ بناتے ہیں بہت ارام سے مل جاتی ہیں سٹور سے آپ نے لے لینی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اپنے چکن کو سٹکس پہ لگا دینا ہے ایک کونے سے شروع کرنا ہے اور پھر فول کرنا ہے اور جیسے سوئی سے ٹانکیں نہیں لگاتے اس طرح سے آپ نے اس کو سٹک میں پرو دینا ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم ساری سٹکس تیار کر لیں گے اور یہ بڑا اچھا سا اس کا کلر ہے کیونکہ ہم نے اس میں دھنیا پودینہ زیادہ ڈالا ہے تو یہ گرین کلر میں ہیں اور فلیور بھی بہت زبردست آئے گا اس میں دھنیا پودینہ کا اور یہ ہم نے سارے تیار کر کے رکھ لیے ہیں اور یہاں بھی ہم نے ایک پین لے لیا ہے گل پین لے لیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا گریس کر لیا ہے ویسے میں نے تھوڑا کم آئل لگایا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ لگا کے بھی ان کو آپ پکا سکتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں میں نے پین کو گریس کیا اور اس کے اوپر ہم نے اپنی سٹکس رکھتی ہیں اور فلیم جو ہے تھوڑا کم ہی رکھا ہوا ہے ہم نے کیونکہ تیز کریں گے تو جلدی سے یہ جل جائیں گے اور یہاں پہ سلو فلیم پہ ہم نے ان کو پکانا ہے تھوڑا تھوڑا آئل ان کے اوپر لگاتے جائیں گے اور سائیڈ چینج کرتے جائیں گے سائیڈ پہ آپ تھوڑا سا آئل دال لیجئے اور گرم گرم آئل آپ برش سے ان کے اوپر لگائیے اور سائیڈ چینج کیجئے اور بہت اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی جب یہ پکیں گے تو پھر آپ کو ان کو سموک دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بڑا اچھا سا فلیور ان کے اندر آ جائے گا اور ان کے اوپر بہت اچھے سے گل مارکس بھی آ جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ نے سائیڈوں سے بھی آئل برش سے لگانا ہے ان کے اوپر اور یہ تقریباً جو ہے دس منٹ تک جو ہے اسی طرح سے آپ نے ان کو پکا لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ان کو کور بھی کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ پک جائیں تو یہاں بھی دیکھئے ان کو تھوڑا سا مہینے پریس کر کے دیکھا ہے تو ابھی جو ہے تھوڑا سا اور ان کو پکائیں گے اور اسی طرح سے آپ ان کو تاوے پہ بھی بنا سکتے ہیں فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کو ٹکوں والا ٹش دینے کے لیے آپ ان کو اپنے گیس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا پکا بھی سکتے ہیں تو بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا اور ٹکے بھی بڑے زبردست سے بن جائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارے ٹکے جو ہے تقریباً تیار ہو چکے ہیں بہت زبردست کلر آیا ہے ان کا اور پک بھی چکے ہیں اور فلیور تو بہت ہی کمال ہے اور بہت سوفٹ بنے ہیں یہ تو آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ ان کو بنائیں گے تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہسان ہے بنانا اور بہت جلدی بھی بن جاتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو چکن کو میرینٹ کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کے دل کریں نکالیں اور فٹا فٹ سے بنائیں تو جناب اب آپ تک کے گھانے بزار میں جائیے گھر میں ہی بنائیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کے رکھئے بہت خیال اور سب کے سمیت مجھے بھی دعاوں میں رکھئے یاد اللہ حافظ